بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے ارض کی آقا وہ رقیق القلب ہیں مسلح پر جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے کسی اور کے لئے حکم نامہ جاری کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے لیکن حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کے لئے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے یہ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے نظام کو سنوالا تو حضرت علی المرتضی وجہہ القریم دھوڑے آئے اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لئے پسند کیا مسلح کے لئے پسند کیا اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لئے کیوں نہ پسند کریں تو حضرت مولا کائنات علیہ السلام نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی مولا کائنات علیہ السلام